اسلام علیکم ایوپا بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے میں آپ کو آج سکھانے جاری ہوں بہت ہی شاندار قسم کا آلو کیمہ بھونا ہوا کیمہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ آلو نہ ڈالیں تو اس کی دونوں کی ریسپی جو ہے وہ سیم ہے پڑی تو چلے جی سب سے پہلے سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم نے گھی ایڈ کیا دو تین چمچ میں نے گھی کے ڈال لیا اس کے بعد جی میں نے ڈالا ثابت گرہ مسالہ جس میں تھا زیرہ دارچینی کالی مرچیں لانگ اور ساتھ میں جو ہے بڑی لائچی تھوڑا سا جو ہے میں نے تیز پتہ ڈال دیا تھا اور ساتھ میں بادیان کا ایک لیف توڑ کر ڈال دیا تھا اب ساتھ میں میں نے لے لیا تھا ڈیڑ پیاز مطلب ایک بڑا سائز کا پیاز تھا اس کے ساتھ جو ہے ایک بڑا سائز کا دوسرا پیاز تھا اس کو میں نے ہاف کٹ کر لیا تھا تو وہ بھی میں نے باریک باریک کر لیا اور یہاں پہ میں نے کیمہ جو ہے وہ ڈی فروز پہ لگایا تھا اس کے بعد میں نے جی کیمہ کو واش کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب آپ نے اچھی طرح سے جو ہے کیمہ کو بون لینا ہے پیازوں کو آپ نے براؤن ہونے نہیں دینا اور ایسے ہی آپ نے اس کو کور کر دینا ہے کیونکہ جی کیمہ جو ہے وہ ابھی برف تھا میرا اس وجہ سے میں نے اس کو کور کیا اور اب میں اس میں ڈالنے لگی ہوں ٹاماتر تین چارٹ جو ہیں آپ نے اس کے اندر ٹاماتر ایڈ کر دینا ہے ٹاماتر ایڈ کر دیئے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے گھما لینا ہے اور پھر ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر نمک نمک ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو جو ہے بھوننے دینا ہے ٹاماتر اچھی طرح سے جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں گے نمک سے اور ٹاماتروں سے جو ہے وہ پانی بہت زیادہ ریلیز ہوگا جس وجہ سے جو ہے بہت اچھے سے جو ہے ٹاماتر بھی گل جائیں گے اور پیاز بھی گل جائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے کور لگا دیا ساتھ میں میں نے لے لیا تھا خوشک دھنیا ہری مرچیں تین چار عدد اور جی پانچ چھے جو ہے لسن کے جوے تھے اور ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا لے لیا تھا اس کو میں نے ملا کر اچھی طرح سے اس کو کوٹ کے ڈالنے آپ نے کوٹ کے ڈالنے کا ٹیسٹ ہی بہت ہی لا جواب ہوتا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں جی اس طرح سے ڈال دیا اس کے بعد جو باقی جو ہے دوری میں بچا تھا اس کے اندر میں نے پانی ایڈ کیا اور وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ایک ہی میں کی ریسپی بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت ہی جلدی جلدی بنتی ہے چھٹکیوں میں بان کر تیار ہو جائے گی آپ کے پاس اور آپ دیکھیں گے کتنا سوفٹ کتنا کریمی اور کتنا مزے کا یہ بان کر تیار ہوتا ہے اب ہم نے ڈالا ہے جی اس کے اندر حلدی ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہلدی ڈال دی ہم نے خشک دھنیا ڈال دیا نمک ڈال دیا ساتھ ساتھ ہم نے جو ڈرائے مسائلیں ہیں وہ بھی ایڈ کر دی اور ہم نے اس کو کور لگا دیا تاکہ اس کے اندر جو ہے اچھی سی سٹریم پیدا ہو اور ہمارے جو ٹماٹر اور پیاز ہیں وہ بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اب ایک چمچ ہم اس میں ڈالیں گے خشک جو ہوتی ہے کٹی اویل لال مرچ اور ساتھ میں جائے گی پیسی اویل لال مرچ ایک ایک چمچ دونوں ڈال دیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے بیر مرچ تین چار جو ہیں وہ میں بیر مرچ ایڈ کر دوں گی اور اچھی طرح سے اس کو میں بھون لوں گی اور آپ نے بھوننا اچھی طرح ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے کور لگا کر پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے دس منٹ دم دینے کے بعد اس کی یہ لکھ تھی اور ٹماٹر بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے تھے پیاز بھی سوفٹ ہو گئے تھے اب جو باقی کا پانی ہے وہ میں نے اس کو ڈرائے کرنا ہے اچھی طرح سے بھوننا ہے پیمے کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے پانچ سے سات منٹ آپ کو لگیں گے اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر اس کو کور لگا کر رکھ دینا ہے کوکٹو والا سالن آیا تھا امی کی طرف سے اور یہ گرم کر رہی ہوں ذرا اور شام میں اب روٹی کھائیں گے کل کے لیے جو ہے آلو کیمہ بنا رہی ہوں اس کی ریسپی آپ کو مل جائے گی بہت مزی کا بنتا ہے آلو کیمہ بہت آسان سی ریسپی ہے جلدی جلدی آپ بنائیں گے لیکن آپ کو آلو کیمہ میں بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی تو ابھی تو کوکٹو والا سالن آئے کریں گے یہ تقریباً گرم ہو چکے ہیں بسکچولہ کٹیاں آف جب تک جو ہے یہ ٹماٹر اور اچھی طرح سے گلدیں پیاز ہم تب تک کھانا کھا لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں بہت ہی اچھی سی بنائی ہو گئی ہے ٹماٹر بلکل اچھی طرح گل گئے ہیں اور اب میں نڈال دیا آلو بہت ہی اچھی جو ہے خوشبو آ رہی ہے اس ٹائم پر مزیدار قسم کی اور یہاں پر آلو اچھی طرح آپ جو ہے نا ہم ہلکی آنچ پر رکھیں گے تاکہ جو آلو ہے نا وہ بھی بہت اچھے سے گل جائیں آپ کو ٹماٹر دیکھ رہیں گے کہ کیسے انکچل کا بلکل ایسے باریک سا ہو گیا تو اس طرح سے جب آپ کے ٹماٹر ہو جائیں تب آپ آلو ایڈ کریں اور ہلکی آنچ پر اس کو کور لگا دیں تاکہ جو ہے اس کا پانی خود ہی نکلے گا اور بہت ہی اچھے سے نہیں یہ سوفٹ ہو جائے گا اس ٹائم پر دیکھیں جی آپ اگر اس کو اچھی طرح بھوننا چاہیں بھون کر اس کے اندر آپ تھوڑی سی سکی میتھی ڈال کر آپ اس کو اتار سکتے ہیں بہت ہی اچھا بنے گا بھونہ ہوا بھی اور جیسے اگر آپ کی بڑی فیملی ہے تو آپ اس کے اندر پانی آٹ کر کے اپنے حساب سے اس کا شوربہ بنا کر وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کا نہ شوربہ بناوں گی اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھیں جی میں ایک کپ اس کے اندر پانی آٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں ہلکی آنچ پر کور کر کے کھڑا کر دوں گی تاکہ جو ہے اچھی طرح جو پانی ہے وہ پاک جائے مسالے کے ساتھ اور مجھے ذرا شوربے والا ہی چاہیے کیونکہ فیملی کے حساب سے شوربے والا ہی رکھنا ہے مجھے اور یہ ساتھ میں تین چار جو ہری مرچے ہیں وہ میں ایسے رال دوں گی اس کے ساتھ تاکہ جو ہری مرچوں کی فشبو ہے وہ بھی بہت اچھی سی اس کے اندر آجے اب پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا لک ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار قسم کا جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے آلو کیمہ اتنی اچھی خشبوہ آ رہی تھی اس ٹائم پر بہت ہی زیادہ اور اتنی زوروں سے جو ہے نا وہ بھوک بھی لگی ہوئی تھی میں نے کھانا نہیں کھایا تھا باقی سب کو میں کوفتے دے آئی تھی اور میں نے کہا اس کا انڈ کر کے پھر ہی میں کھانا کھاؤں ورنہ گیس جو ہے وہ چلی گئی تو پھر کیسے جو ہے باقی کا پکے گا اور یہاں پر میتھی تھوڑی سی آپ نے لے کر اس کو اچھی طرح ہاتھوں سے کرش کر کے ایڈ کر دینا ہے اور ماشاءاللہ سے جو ہمارا پیارا پیارا جو ہے ہرہ دھنیا وہ اینڈ میں آپ نے گارنشنگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے پلیٹنگ کی اور بہت مزے اس کا ٹیسٹ بھی تھا بہت اچھا لگ رہا تھا میں نے تھوڑا گریوی والا رکھا اگر آپ چاہیں تو آپ بھی تھوڑا سا گریوی والا رکھ سکتے ہیں شوربے والا پھر نہیں رکھا آپ نے کہا کہ شوربے والا بھی نہ پکاؤ گریوی والا تھوڑا رکھو بہت زیادہ بھنا ہوا بھی نہ رکھو اس لیے آپ نے اگر جیسا اپنے حساب سے رکھنا ہے آپ ضرور بنائیے گا بہت ہی مزے کا بن کر تیار ہوتا ہے اور جدوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس طرح سے آپ ضرور بنائیے گا آپ آ کر مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کا اس کا ٹیسٹ لگا بہت مزے کا لگتا ہے بہت ہی اچھا بہت ہی خوشبودار اور مزے دار سا اس کا ٹیسٹ تھا اور جن کو آلو پسند ہے ان کے لیے تو یہ بہت ہی مزے دار سی جو ہے وہ ڈش ہو گئی آلو بھی کیمہ بھی اور بہت مزے کا بھی لگ رہا تھا پورا ریسٹورنٹ سٹائل جیسے ہم بھنا ہوا کیمہ کھاتے ہیں مین اس کا جو ہے پارٹ یہی ہے کہ آپ نے بھنائی بہت اچھی کرنی ہے ہر پوائنٹ پہ آپ نے اس کی بھنائی ضرور کرنی ہے تو آپ کا کیمہ لا جواب بنے گا جیسے میں کھا کر بار بار کہہ رہی ہوں لا جواب ہے تو سبحان اللہ ضرور بول دیجئے گا اور جی بسم اللہ پڑھیں آپ کے لیے یہ دیکھیں کیا کمال مزے کا تھا اتنے سوفٹ آلو تھے اتنا سوفٹ کیمہ تھا کیسے لگتا تھا جیسے موں میں کوئی کریم آگئی ہے بہت مزے کا اوکے جی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں آپ کے فیڈبیک کب انتظار کروں گی ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں بہت ہی مزہدار کی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں بیل آئیکن کو پریس کرتے جائیں اوکے جی اجازت دیں ایکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ بائی بائی